جلے بر میں ڈینگو کا کہر برپا ہوا ہے اور جلے بر کے اسپطال ڈینگو مریضوں سے بھرے پڑے ہیں یہاں تک کی مریضوں کا نیچے لیٹا کر بھی علاج کرنا پڑ رہا ہے ڈینگو کے اس کہر کو لے کر ہر کوئی چنتیت ہے اور پریجن جن کے مریض اسپطال میں بڑھتی ہے وہ اسپطال اور گھر کے بیچے گھومتے ہوئے پریسان ہو رہے ہیں اور اس بات کو لے کر بھی چنتیت ہے کہیں ہمیں ڈینگو نہیں ہو جائیں اس کے لیے ہم سپیسلسٹ ڈوکٹر عبدالگفار سے وارتہ کرنے آئے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈینگو ہونے کا کیا کارن ہے اور گھریلو اس کے کیا اپچار کے جاتے ہیں گھریلو سار میں آپ کا رضاستان کی جان کے اس انٹریو میں شواغت کرتا ہوں آپ کا اور آپ سے یہ جاننے چاہتے ہیں کہ ڈینگو دراصل بہت زیادہ سنکھیں کے اندر پھیل رہا ہے اس کے موں کے کارن کیا ہے نمسکار ڈینگو ایک وائرس زنیتر ہو گئے اور جو مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے اس بارش کے موسم کے بعد میں اکثر پانی جو یہاں وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے جہاں بھی پانی اکٹھا ہوگا وہاں پہ مچھر بن پیں گے ساپ پانی میں ڈینگو کا مچھر جو ایڈیز ایجپٹی جو ہے وہ وہاں پنپتا ہے اور وہ جب ایک سوست آدمی کاٹتا ہے تو اس کی کاٹنے سے اس کا وائرس جو ہے ہمارے بوڈی میں انجکٹ ہو جاتا ہے اس وائرس سے ڈینگو نام کا بھینکر روگ ہوتا ہے جو کی دیکھنے میں بہت شمپل لگتا ہے ہونے میں صرف اس میں بخار ہی کہا جاتا ہے لیکن جب ڈینگو کا روپ بگڑتا ہے تو یہ خطرناک اور جان لیوہ ہو جاتا ہے اس کا جب مریض کا ڈینگو کا بگڑنا ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک ڈی ایس ایس ڈینگو جو سوک شنڈرون ہوتا ہے جو کی لیتھل جان لیوہ ہوتا ہے اور اکثر مریض جو لاپرہ بڑھتے ہیں جو دھیانی دیتے ہیں ان کو اس روگ سے موت کے موہ میں جانا پڑتا ہے ڈینگو جو ہے یہ موس میماری ہے جسٹ لائک ملیریا ہمیں مچھر کاٹنے سے ڈینگو ہوتا ہے تو ڈینگو کا بچا بھی اپچار ہے بہتر یہ رہے گا جہاں بھی مچھر پڑنے ہو جہاں بھی ساپ پانی کٹھا ہو رہا ہو وہاں پہ ہمیں پانی کو لمبے ٹائم تک کٹھا نہیں رہنا چاہیے جب پانی وہاں پہ رہے گا تو وہ مچھر پڑن پیں گے مچھر پڑن پیں گے تو جاہر سے بات ہے کہ ڈینگو کا بڑھے گا ہمیں آس پاس جہاں پانی کٹھا ہو رہا ہو اس کو ترند سکھا دینا چاہیے پانی کو فیلا دینا چاہیے تاکہ ڈینگو سے بچا جا سکے ڈینگو کا مریض بہت تیز جاڑا لکھے بخار جو آتا ہے رائگرز کے ساتھ بخار آتا ہے وہ اس سمٹنگ ساتھ میں آتا ہے کہ مجھے بہت جور سے بخار آیا تھا یہ سردی لگے تھی اس کے بعد میں جوڑوں میں درد سردرد ہاتھ پروں میں ہمت نہیں ہونا اس طرح کی سمٹم آتے ہیں جو کہ آگے بڑھتے ہوئے نوزیا یعنی کی اُلٹی جیسا یا اُلٹی ہونا دست لگنا اس کے بعد میں بے ہوش ہونے تک پہنچ جاتی ہے اگر اس کے بعد بھی اس کا اچھی تپچار نہیں کیا آتا تو جان لیوہ بھی ہوتا ہے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے دینگو ہے وہ جان لیوہ ہے جاڑا لگنا جیسا کی ڈکٹر صاحب نے کپ ہی سارے لکشن بتائے ہیں تو نیچی دورپ سے دینگو ہے وہ جان لیوہ ہے موت کے موہ میں بھی لے جا سکتا ہے تو دینگو کو گمبھیرتا سے لینے کی آؤ شکتا ہے ڈکٹر صاحب لوگ ہے وہ گاؤں میں رہتے ہیں کھیتوں میں رہتے ہیں ڈینگو ہونے کا پتا بھی نہیں چلتا ہے تو اگر اس پرکار کے لکشن ہو تو پر تھم درستیا مریض کو وہ کس پرکار کا ٹریٹمنٹ گھرے روپ سار سے کیا جا سکتا ہے ڈینگو میں بخار بہت تیز آتا ہے سو سے بھی زیادہ ایک سو ایک توہ تک پہنچ جاتا ہے اور تیز لکشن جو تیز بخار کے لکشن جو ہے اس کو پر تھم درستیا آج کے موسم میں دینگو کی نظر سے دیکھنا چاہیے جب بخار تیز ہو تو آس پاس جو بھی اپنے پاس دوہ انٹیپاریٹک بخار کی جو سیمپل سی پرس ٹمر گولی آتی ہے وہ لے لینے چاہیے ہمیں اس کے بعد میں دوسرا جو ہے گلہ کپڑا جو ہے پورے بدن پر لپیٹنا چاہیے چلانا چاہیے تاکہ جتنے جلدی ہو اس کے تاپن کو نیچے کیا جا سکے جیسے ہی یہ موکہ میں لے ترنت ہمارے آس پاس کے چکسہ سے اندر پہنچنا چاہیے کسی پہ اچھے آس پیٹل جانا چاہیے اور ہمیں ترنت اس کی جانچ کرانے چاہیے کہ یہ کہیں دینگو تو نہیں ہے کیونکہ دینگو کی جانچ جو ہے بڑی آس کل سیمپل ہو گئی ہے کارڈ سے ریپٹ اینڈیجن ٹیسٹ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دینگو کا وائرس ہمارے اندر پہنچ چکا ہے یا نہیں اگر دینگو پوزیٹیو آتا ہے تو ترنت جو ہے ہمیں جو ڈوکٹر دوائے سوزاہو ہیں ان کو پالن کرتے ہوئے دوائے لیں تو آرام سے ٹھیک ہو سکتے ہیں دینگو اگر ڈوکٹر کی بتائیوئے دوائے لیں تو آرام سے ٹھیک ہو سکتے ہیں ڈوکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ دینگو کو لے کر جو کچھ برانتیاں ہے یا یہ ستیتا ہے جیسے پپیتے کا پتے کا جوز پلاؤ بکری کا دودھ بینہ گرم کچھا دودھ بکری کا پلاؤ اس پرکار کے بہت سارے گرویلو نقشو بتائے جاتے تو ریل میں دینگو مریض کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے دینگو کا جو بکھار ہے وہ تو انٹیپاریٹک یعنی پراشٹامل گولی اور کولڈ سپنجنگ یعنی گلے کپڑے سے ہی جائے گا لیکن دینگو کے مریض کے اندر ایک سب سے جائے کمپلکیشن جو دیکھنے میں ملتا ہے پلیٹی لیٹ نام کی جو آویاگو ہوتا ہے ہمارے کھون میں وہ بہت جلدی بہت تیجی سے ٹوٹنا شروع ہوتا ہے اور اس کے سنکھیاں تیجی سے کم ہوتی ہے اس کے سنکھیاں کم ہونا بہت ہی نقصان دائک ہوتا ہے کیونکہ اگر پلیٹ لیٹ ہمارے بوڑے میں کم ہو جاتی ہے تو کھون کا تھکہ بننا مسکل ہو جاتا ہے کھون کا بہننا زاری رہتا ہے اور جان لے با ہوتا ہے یہ جو پلیٹ لیٹس ہیں ان کا جو پوندر نرمان ہوتا ہے یا ان کا بننا ہوتا ہے اس میں جو آپ نے مجھے ابھی نام بتائے پپیتے کے پتے یا پپیتے کا جگوس یا گوٹ ملک بکری کا جو دود ہوتا ہے یا اس طرح کے جو فروٹس ہیں ان سب کا سیون جو ہے وہ ان پلیٹ لیٹس کے بننے کو بڑھاتا ہے اس لیے ہم لوگ مانتی ہیں کہ میڈیسن دواؤں کے ساتھ ساتھ میں جو پلیٹ لیٹس کے بننے کے پرکرے کو بڑھنے کے لیے پپیتے کا گوٹ ملک کا کیوی کا اینے فروٹس کا سیون اتیج ماترہ میں کرنا چاہیے تاکہ جو ڈی ہیڈریسن کی سکایت ہے وہ بھی کور ہو جائے ساتھ میں پلیٹ لیٹس کا بننے جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے کچھ لوگ بکری کا جو کچھا دود بھی پیلاتے ہیں جسے پیٹ کے اندر ڈی ہیڈریسن کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے گیسٹنگ کی پروبلم بھی ہو جاتی ہے تو یہ دود ہے وہ گرم کی بجائے تاجہ ہی ٹھیک رہتا ہے یا گرم اچھی طرح بکری کا دودھ کچھا نہیں پلائیں گے تو ہمیں انہیں کئی طرح بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اس لئے بہتر رہ گا کہ اس کو ابال کر ہی لے جانسی تو اگر بھی اس کی یہ گریل اپچاروں کے باوجود بھی اگر مریض کو کسی پرکار کی رہت نہیں ملے تو کس پرکار کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا استانیے کی بجائے اس کو جللہ استر کے سپتال پر جانا چاہیے یا کس لیول کا اپچار ہوتا ہے علاج تو اچھا سکسک اس تھانی جلل پر بھی کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک سمبابن رہتی ہے کہ اگر تھرموس آٹوپینیا یعنی پلیٹلیٹس کی سنکھیں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ اب اسے پلیٹلیٹس چلانی اتیند آو سکتا ہے تو اس استثیت میں ہمیں پلیٹلیٹس رہنے کے لیے جو ایس ڈی پی کرنی ہوتی ہے پلیٹلیٹس کو چلانا ہوتا ہے وہ یہاں پہ سمباب نہیں ہو سکتا وہ جہاں پہ بلیٹلیٹس پلیٹلیٹس نکالنے کی چھانے کی مسین ہوتی ہے وہ آولیبل ہو وہاں جانا پڑتا ہے تاکہ ہمیں پلیٹلیٹس کو چلانے جاسکے لیکن اس طرح کی نوبت بہت کم آتی ہے اگر سمیں رہتا ہے اس کا اپچار شروع کر دیں اور جو دھیان رکھنے جو کے باتیں ہیں ہم کا دھیان رکھیں تو ایسی نوبت نہیں آتی کہ ہمیں پلیٹلیٹس چلانے پڑے یا ایس ڈی پی کرنے پڑے یہ تھے بھارت ایسپیٹل کے ایم ڈی ڈوکٹر عبدالکفار جنہوں نے ڈینگو کو لے کر مہترپورن جانکاریا دی تو ڈینگو جان لے واہ ہے اور ڈینگو جس ٹائم ہے وہ بہت زیادہ سنکھا کے اندر پھیل رہا ہے اسپطالوں کی حالات ہے وہ بھی اور فلو ہے اسپطالوں کے اندر بہت بھاری سنکھا میں مری جا رہا ہے تو نیچ چطروپ سے اگر تیج بخار آتا ہے اور ٹھنڈ لگتی ہے تو ڈینگو کی جانچ کرائیں اور جو چکیت سک یا اسپطال ہے ویسے سک یا چکیت سکوں کو بھی سلالے جوڑا چھاپ سے دور رہے اور گریلو اپچار کی بجائی ہے وہ کچھ سمیہ کے لیے تو ضروری ہے لیکن اتی شکر جو ہے ویسے سک یا ڈکٹروں کو دکھانا اتی آوشک ہے تو ڈینگو کو گمبیرتا سے لے اس پرکار کی جانکاریاں رازتان کی جان پر آگے بھی اپلپت کراتے رہیں گے تو اس پرکار کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آرکیزی نیوز